اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میر چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے بی بی ڈریس ایک ریڈی کیا ہے تین سال کی بچی کا تو کام کپڑے میں میں نے یہ ریڈی کیا ہے تو یہ دیکھا ہے اس طرح سے فل سلیوز ہے اور اس پر اس طرح سے ریڈ پٹی میں نے لگا دی ہے ریڈ کلر کا پرنٹ ہے اس میں یہ پنک نظر آ رہے لیکن یہ ریڈ ہے اور گلے پہ بھی ریڈ کلر کی پائپنگ اور بیک پہ بٹن ٹیک اس طرح سے بنا کے اوٹیج بٹن لگ گیا ہے یہاں پہ اس طرح سے اور فرنٹ پہ سیمپل اسی طرح سے تین بٹن اٹیج کر دی ہیں اور سائیڈوں پہ اس کی میں نے دو پلیٹس دی ہیں اس طرح سے ایک ایک پیر کی پلیٹس یہاں سے قریب سے آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ایک پلیٹ میں نے دی ہے جی کندے تک یہاں تک اور ایک میں نے لمبی دی ہے پلیٹ پیٹی کے سائز یعنی کمر تک تو دونوں سائیڈوں پہ یہ دو دو پلیٹس میں نے دی ہیں اور پہلے میں نے پلیٹس لگائی ہیں اس کے بعد میں نے اس کی کٹنگ کی تھی کندے کی تو اس طرح سے اس کی تھوڑی پیاری سی فٹنگ والی لوکہ آ جائے گی پہنا ہوا یہ بہت پیارا لگے گا اور ویڈاؤٹ لیس اور کیجول سا یہ اڈریس تیار کیا ہے نارمل بچہ ہوا پیس سے اور اسی کسار میں نے اس کا پجامہ بھی بنایا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پلیٹس ایک کندے تک آ رہی ہیں اور دوسری جو ہے نیچے تک آ رہی ہیں اور سائیڈوں پہ تھوڑا سا اس کا فلیر زیادہ کرنے کے لیے میں نے یہ اس کی ایک کلی ڈال دی ہے اس طرح سے چھوٹی سی کلی دونوں سائیڈوں سے آگے پیچھے دو دو کلیاں ڈال دی ہیں دونوں سائیڈوں پہ تو یہ تھوڑا سا نیچے سے اس کا ائر لائن ٹائپ جو ہے اس طرح سے فلیر سے بن گیا ہے کیونکہ فراغ کا کپڑا نہیں تھا یہ شیئر ٹی بن رہی تھی تو اس کو تھوڑا سی اس طرح سے میں نے لک دے دی ہے تو یہ گھر بھی پہننے کے لیے نارمل کیجول آپ داؤٹ لیس اس طرح کا ڈریس ریڈی کر سکتے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کر دوں یہ اس کا پجامہ ہے جی پجامہ کے لیے کپڑا کم تھا اس کی جو چڑائی ہے وہ بہت کم بن دی تو یہاں سے جو نیچے سے کٹنگ میں نے کی ہے اس جگہ سے اسی کپڑے کو اٹھا کے میں نے یہاں پہ اوپر وی شیئر میں ڈال دیا یہاں سے اس طرح سے آسل میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے وی شیئر میں یہ یہاں پہ ڈل گیا کپڑا تو یہ اس کا پجامہ ہے جی دیکھیں آپ اس کی جو چڑائی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ چڑائی اگر کم ہوتی ہے تو یہ بچوں کی اکثر جو ہے پھٹ جاتے ہیں اسی طریقے سے اور ضائع ہو جاتے ہیں پجامے پینانے سے جو ہے پھر بندہ رہ جاتے ہیں اس کو نہیں پینا سکتا تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ یہی کٹنگ والا کپڑا جو نیچے سے نکلتا ہے سمپل اس کو اوپر رکھے اس طرح سے سٹچ کر دیں درمیان میں وی شیئر میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کی چڑائی جو ہے کافی دو دو انچ جو ہے بڑھ گئی ہے تو پجامہ بھی اس کا ریڈ ڈی ہو گیا ہے تو امید ہے جی ویڈیو پسند آئی ہوگی یا آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا تو چلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے امنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اللہ حافظ